دو جملے سرکاری کلندر کی شان کی آج پڑھنے ہیں میں نظر غلط تعرف کروایا تم نے کسی کا کہ یہ علی کے تو دیوانے تھے یا ملنگ ہوتے تھے فقیر ہوتے تھے گلیوں میں پھرتے تھے گلیوں میں پھرنے والوں کا نام نہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں جس کے پاس آل محمد کی محبت ہو عمال خود اس کا تواف کرتے ہیں واللہ با حسین میں ممبر کی بلندی پہ کہہ رہا ہوں حرفوں کا زامن ہو کے کہہ رہا ہوں اگر کسی کی اندر آل محمد کے بغز کی نجاست ہو جتنی مرض ہی عبادت کرے ایسا ہی ہے جیسے شراب کے گلاس میں پانی برتن نجس ہو پاک چیز بھی ڈالو نباک ہو جاتی ہے نانا آپ کو دلیل اچھی لگی تو پھر سر جھوکا ہے نا آپ جس بندے کو نہیں سننے آج اس کے لیے اتنی رائعت کر سکتا وہ کانوں میں انگلیاں دے سکتا ہے لیکن جتنے آگئے ہو بارگاہ میں اب تم اٹھ نہیں سکتے کیونکہ فضائلِ علی سورہ اسرافیل ہوتے ہیں یہ زمین تراب ہلنے ہی نہیں دیتی قدم جنبش نہیں کھاتے بندہ فضائلِ علی سن کے بھاگنے کی کوشش کرے گھر جا کے انکار کر تیری مرضی ہے لیکن جب تک ذکرِ علی میں بیٹھا ہے بندہ حسین کے گھر میں بیٹھ کے حسین کے بابے کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا فضیلت کا انکار نہیں یہ اسمائے جنہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ فقیر ہیں یہ ملنگ ہیں یہ دیوانے تھے علی کے نوکر بس ہیوں نے پکڑ لیا بحلول دیوانہ کلندر دیوانہ فقیر آمد تجھے بتاؤ ان کی معرفت کیا تھی وقت کے فقی کا نام تھا شاہ حسین دشمن کی سادر شاہ کے عثمان مرواندی نام تھا شاہ حسین نام تھا عبراہیمِ قبیر الدین عبراہیم مجاب کا بیٹا جو جوان بیٹھو عبراہیمِ مجاب آج بھی حسین کے پہلو میں سویا ہوا ہے عبراہیمِ مجاب اسے کہتے ہیں مجاب کہتے ہیں جواب ملنے والے یہ قبر حسین پہ جاتا تھا حسین کی ذری پہ جا کے تھا سلام علیکہ یا بنا رسول اللہ رسول کا بیٹا تجھ پہ سلام ہو قبر سے حسین بول کے جواب دیتے تھا علیکہ سلام یا عبراہیم صرف عبراہیم نہیں سنتا تھا جتنی لوگ حرمِ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے سارے جواب سنتے تھے عرب والوں نے اس کا نام رکھ دیا عبراہیمِ مجاب یہ وہ عبراہیم ہے جسے حسین جواب دیتا ہے ایک دن سرکاری حضرت عبراہیمِ مجاب قبر حسین میں بیٹھے ہوئے تھے حسین کی قبر پہ جا کے سلام کیا سلام کرنے کے بعد بادشاہ حسین کو سجدہ کیا امامِ حسین کی آواز آئی جا عبراہیم واپس چلا جا میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا جو جعفرِ تیار کے پروں کا صدقہ پر پائے گا اور چنت میں پرواز کرے گا زمانہ اسے شہواز کہے گا نتنا کہنا تھا میں تجھے وہ بیٹا عطا کروں گا میں وہ بیٹا عطا کروں گا مولوی جہاں لے گیا میں سر پر قرار رکھ کے اسے پوچھنا ہوں حسین کا میں تجھے بیٹا عطا کروں گا عطائیں پیدا نہیں ہوتی عطائیں نازل ہوتی ہیں اب مجھے بول کے بتا جن کے گھر کا کتہ نازل ہوتا ہو وہ چودہ پیدا نہیں ہوتا میں تجھے میں تجھے بیٹا عطا کروں گا سلطان دولت پور کا نواسہ نام شاہ حسین مروند فرہنے والا دولت پور پہنچا دولت پور پہنچا شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچا اب ساد میرا دینے آنا جتنے کلندری دیوانے بیٹھے ہو شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں بیٹھا سات وقت کے دو فقیر تھے جلال ادین حیدر سرخ پوش نکوی بخاریوں کی جد ساد بابا فرید شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں تیل کا کڑا ہو گرم تھا بارہ سال سے تیل تپ رہا تھا منت والے آتے تھے اپنی منت مانتے لکڑیاں جلا کے چلے جاتے تھے تیل کا کڑا ہو گرم تھا کلندر آیا کلندر نے اپنے دو نوٹ ٹانگیں آ کے نیچے کی شاہ جمال مجرد نے کہا ٹانگیں باہر نکال میں تیرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا کلندر نے کہا ہے مجھے مرشد نے تیری بارگاہ میں بھیجا ہے اتنا کہنا تھا اس نے کہا فقیری لینے کے لیے آئے تجھے تیل کے کڑا ہو میں جانا پڑے گا اب شریعت کے پابند بندوں سے میں معافی چاہتا میں تھوڑی عشقی بات کرنے لگاؤ جہاں شریعت رک جاتی ہے وہاں عشقی پرواز شروع ہو جاتی ہے آو ما تمہیں عشقی ایک پرواز کرواؤں کہنے لگا یہاں تیل کے کڑا ہمیں چھلانگ لگا پھر میں دیکھتا ہوں تجھے فقیری دینی ہے یا نہیں دینی اتنا کہنا تھا یہاں نکوی بخاریوں کی جد شاہ جلال الدین حیدر سرک فوش نے قدم آگے بڑھایا شہباز کلندر نے بابادل شاہ جا کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا پیچھے کہا کہا تو نکوی بخاری کی جد ہے میں آگے بڑھتا ہوں کلندر کہتے اسے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو شہباز کلندر آگے بڑھے اور تیل کے کڑا ہمیں چھلانگ لگا دی تیل کے کڑا ہمیں چھلانگ لگا دی اب کتابوں کی روایت ہے کوئی کہتی دھائی مہینے کوئی کہتی ڈیڑھ سال جس نے زیادہ لکھا اس نے کہا تیرہ سال تیل کے کڑا ہمیں گرم رہے اور وہی پہ مگر رہے آخر شاد جمال مجرد نے کہا نکالا اب تلال ہو گیا ہے سار اٹھائے وہ بندہ جس نے فقیر کے سامنے گھٹنے دیکھے ہیں بابا عادل شاہ جی سردار آگا علی جان وقت کا بہت بڑا فقیر تھا آپ نے اس کی دہلی سے زداری شیکھی ہے آؤ جتنے فقیر سے زداری شیکھتے رہے ہو جنہوں نے وقت کے فقیر کے ہاتھوں سے عباس کا علم تھاما ہے نکل باہر تلال ہو گیا ہے کلندر کا باہر آنا تھا یا خانگاہ میں درخت کے پتوں سے آواز آئی ہازہ کلندر ہازہ کلندر ہازہ کلندر ہازہ کلندر ساری کائنات کے فقیر اکٹھے کیا غدیر کی یاد میں اب میرا دل کہہ رہا ہے میرا دل کہہ رہا ہے کہ جو یہاں ہو اور یہاں سے جانا چاہتے ہو تم جاؤ گے ضرور آؤ اپنے عقیدے کے گھوڑے کو تیز کرنا اور معرفت کی زین ڈالو آؤ مودد کی وادی میں کہیں جا کے گم ہو جائیں کائنات کے فقیر اکٹھے کیے گئے کلندر کے سر پہ فقیری کتاج پہنانے کا وقت آ گیا کلندر کے سر پہ فقیری کتاج رکھا کلندر کے سر پہ ستاری کائنات کے سوالاک فقیر اکٹھے تھے کلندر کے سر پہ فقیری آئی کلندر کے سر پہ کلندری کتاج آیا کلندر نے اپنے بازوں کو دیکھا دیکھنے کے بعد تولہ تولنے کے بعد کہا حسین نے تو کہا تھا کہ پر دوں گا حسین نے تو کہا تھا پر دوں گا اتنا کہنے کے بعد کلندر نے پرواز کی پہلی پرواز کی کلندر نے پہلی جس لگائی سوالات فقیروں نے اڑتا ہوا شہباز دیکھا آواز دیکھے کہا لگا جا کہا راب بتا تو صحیح تو ہے کون فرمائے ہی دریم اجازت دینا میں سارے شیر پڑھنا چاہتا ہوں جاوری صاحب وہ پڑھنا چاہتا ہوں جو زمانے نے چھپائے ہیں کلندر نے پرواز کی پہلی پرواز کی پہلی جس لگائی سوالات فقیر کی آوازیں کون ہے فرمائے ہی دریم کلندرم مستم اگلی پرواز کی انہوں نے کہا اپنا تعرف کروا بندائے مرتلالی حسین سوالات فقیروں نے ہاتھ باندھ کے کہا ہمیں یہاں چھوڑ کے ہمیں یہاں چھوڑ کے خود کہا جا رہا ہے ہمیں یہاں چھوڑ کے خود کہا جا رہا ہے کلندرم نے اگلی پرواز دے گا ہاتھیے سالکان عرفانم میں عرفان کی گلی کے رہنے والوں کا ہاتھی ہوں انہوں نے کہا رتبہ کیا ملا کلندر نے اگلی جسٹ لگائی پرواز بلند کر کے کہا کلندر یہ بستم بکمار بندم کلندری میں نے اپنی کمر کے ساتھ باندھی ہوئی ہے اگلی پرواز ہی انہوں نے کہا اپنا مذہب بتا کے جا تیرا مذہب کیا ہے کلندر نے اگلی پرواز دے گا چہاردہ تن شفیہ اس ہی آنم چودہ کے علاوہ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں فقیروں کی عمادہ یہ عقیدہ کس نے دیا کلندر نے کہا مہر شاہد دین ایمانم نہ 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 ہاتھ نہیں کشکول ہونا چاہیے کلندر نے کہا یہ عقیدہ میری ذاتی ایجاد نہیں میرے بادشاہ نے مہر لگائی دین بھی یہی ہے ایمان بھی یہی ہے کہاں گئے وہ بندے جنہوں نے کہا جا کلندر سنائیں اب سر نیچا نہیں کرنا سر اوپر کرنا اگر پورا کلندر سننا چاہتے ہو آو میں تمہیں کلندر کے شیر سنائیں انہوں نے کہا تو عبادت کس کی کرتا ہے کلندر نے اگلی پرواز دے گا کہا روز و شب من حمی خوانم روز و شب من حمی خوانم روز و شب من حمی خوانم میں دن و رات ایک ہی بات کرتا ہوں ان کا کون سی اسے کہا بغیر چہاردان نامی دانم میں چودہ کے علاوہ کسی کو جانتا ہی رہی تم مجھے کہتے ہو تم مجھے کہتے ہو تم مانتا کسی ہے میں چودہ کے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں اگلا شیر یہاں رکھا ہوا حکم فرمائیں اگلو یا نگلو کمزور دل والے افراد سے معذرت بابا حدر شاہ جی جتنے صحیح بیٹھو صحیح زیکم صاحب اجازت دیجئے گا حیدر مہین صاحب اگلا شیر کلندر کا نہ ہو اگلا شیر کلندر کا نہ ہو کلندر مجھ سے زبان چھین لے لہجہ چھین لے لفظ چھین لے کل والے دن مہیرس پہ آنا سکو کلندر میری زبان گونگی کر دے اتنی بڑی بدعا کوئی نہیں دیتا اب اتنی بڑی بدعا اگر میں نے اپنے آپ کو دی ہے اگر تم میں سے کوئی شاک کرے میں بول نہ سکوں وہ سن نہ سکے آئندہ کے بعد مولا پھر اگر اس کی کان اس کی بسارت اگر کچھ بھی فضائل علی کا دیکھ نہیں سنتی سن نہیں سکتی پھر وہ کچھ سنے ہی نہ اتنا کہنا تھا یا سوالات فقیروں کی آواز آئی کلندر ہمیں اتنا تو بتا اتنا تو بتا تیرا عقیدہ کیا ہے تیرا عقیدہ کیا ہے کلندر نے اگلی پھرواز دے کے کہا من بغیر علی نہ دانشتم میں علی کے بغیر کسی کو نہیں جانتا علی اللہ ازل ازل گفتم میں پہلے دن سے ایک ہی بات جانتا ہوں یا اللہ یا علی ازل 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 a überhaupt جانتا ہوں ازل 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 باز olds یہی میں گفتگو تمام کرتے کلندر پروازے شروع کی یہ کہہ کہ کلندر پروازے بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا کلندر اتنا اوپر چڑا گیا کہ عرش کی چوکھٹ پہ جا کے کلندر کا ماتھا لگا فرشتوں نے آتا ہوا کلندر دیکھا آتا ہوا شہباز دیکھا ان کا فرشتے ہم ہے پر تیرے پاس ہے ملائی کا ہم ہے پرواز تیرے پاس ہے تو فرش سے عرش پہ کیا لینے آ رہا ہے بتا رک 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 یہی پہ رک کے بتا تو کون ہے کلندر کا پیشوائے تمام رندانم انہوں نے کہا زمین پہ دے کلندر کو نجف علی کی کبر نظر آئی کلندر کا جسم کانبہ اپنے بروں کو سمیٹا جمیر پہ غوطہ لگایا علی کی تہلیز پہ مو کے بل گر کے گر شاگ کوئے شیر یزا بسم اللہ بسم اللہ خرشتوں نے کہا تُو وہاں آ رہے ہم وہاں جا رہے تھے تُو کہاں کلندر نے کہا میں تو پرواز پہ ہوں انہوں نے کہا زمین پہ دیکھ زمین پہ جمکتا ہوا در نظر آیا نجف میں علی کا روزہ نظر آیا کلندر کا جسم کانبہ پروں کو سمیٹا زمین پہ غوطہ لگایا دہلیز پہ گر کے تھا ساگ کوئے در کا نہیں گلی کا ناکر نے قریب بیٹھ کے فقیر سے پوچھا تھا مقام جو اتنا مل گیا تھا دروازے پہ کیوں نہیں ہے اس کا گستاخ نابا نے دروازے پہ نبی بیٹھے تھے مگلی کا